موسیقی السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سارے ٹک ٹاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹک ٹاک ہوں خوش باش ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی ایک انبوکسنگ اور اس کا ریویو وہ ہے ویکیوم کلینر کا تو بنے رہیے گا میرے ساتھ اور بینہ ٹائنگ ویسٹ کیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ ویلوگ یہ ویکیوم کلینر جو ہے یہ مجھے انیورسری گفٹ بے ملا تھا ہزبن کی طرف سے تو چلیں کرتے ہیں اس کا انبوکسنگ انیورسری گفٹ اور وہ بھی ہزبن کی طرف سے مل جائے تو کیا ہی بات ہے بس یہ بہت ہی یونیک سا جیسے جو میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ گفٹ مجھے ملا ہے کیونکہ ہزبن ہمیشہ مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ہمارا یہاں جو ہے وہ بودن فلور ہے اور انہوں نے چپکے سے جا کر کے انہوں نے آن لائن شاپنگ کر کے اور یہ میرے لئے انہوں نے آرڈر کر دیا ہوا تھا اور جس دن ہماری انیورسری تھی تو اس دن انہوں نے یہ منگوایا تھا میں کافی لیٹ ہو گئی ویسے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے لیکن آپ لوگ کے سامنے ہیں ابھی اور یہ جس پارسل آیا ہوا تھا اور پھر اس کی ہم نے جو ہے انبوکسنگ کر لی تھی تو یہ دیکھیں بس ہم بچے اتنا ایکسائٹڈ ہو رہے تھے نا کہ میں کیا بتاؤں ان کو بس یہ تھا یہ کیا ایسی چیز آئی ہے ہمارے گھر میں بلکل ان کے لئے تو نیا ہی تھا اور میں بھی صحیح بات کہوں تو میں بھی فرس ٹائم ہی دیکھ رہی تھی اور یہ بڑا ہی اچھا تھا یہ تھا بسل ویو کا اور بہت ہی اچھا یہ مطلب میں ابھی بھی یوز کر رہی ہوں اور اس کا یہ دیکھیں ایک ایک چیز جو اس کا بروشر ہے اور اس کی جو ہے وہ ٹو یئرز کی گیرنٹی ہے اور اس کا جو ہے یہ ایک الگ سے ایک سلیوشن ہے یہ یہ دیکھئے گا اور جو صرف اسی میں ہی جاتا ہے آپ اس کو آن لائن اگر یہ لیا آپ کا ختم ہو جاتا ہے تو آپ اس کو دوبارہ بھی منگوا سکتے ہیں آن لائن اور یہ صرف اس опис بسل ویف کے لیے ہی ہوتا ہے تو آپ اس میں پانی تھوڑا سا ڈال کے اور اس کا ٹو پوشن اور پھر پانی ڈال کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ہے اس کا ہنڈل جو اگر آپ دیوار پہ اس کو ٹانگنا چاہتے ہیں تو یہ دیوار پہ بھی ٹنگ جاتا ہے تو آپ اس کو مطلب سپیر کر کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور پھر یہ جی یہ نکلا اس کا ہینڈل یہ دیکھیں یہ اس کا ہینڈل تھا اور سارے پارٹس جو ہیں انہوں نے الگ الگ بہت ہی اچھے سے انہوں نے پیک کیا ہوا تھا اور اس کے بعد میں جو ہے پھر ہزبن جو ہے پھر اس کو اسیمبل کرنے لگے تھے یہ بیسکلی ہینڈل تھا مین اور پھر یہ اس کا سٹینڈ تھا جہاں پہ ہم اس کو سٹینڈ لگا کر کے اس کو مطلب فرم رکھ سکتے ہیں یعنی یہ گرے گا نہیں یہ وہ چیز ہے اور بہت ہی اچھا بہت ہی سٹرانگ بورڈ ہے یہ سٹرانگ پلاسٹک سے بنا ہوا اور انڈ میں اب یہ نکلتا ہے وہ کہتے ہیں نا پھٹا پوسٹر نکلا ہیرو یہ وہ ہیرو نکل آیا باہر یہ دیکھیں یہ ہے وائر کے ساتھ میں اور اس کی وائر بھی کافی لمبی ہے اور مطلب یہ ہے کہ میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ مطلب پیسہ وصول ہے یہ ہمیں کچھ پڑا تھا 300 پاؤنز کا اور یہ لیکن بہت ہی اچھا ہے میں ابھی یوز کر رہی ہوں تو اس کے جو مطلب جو کلیننگ وغیرہ بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کا آگے کا جو پارٹ دکھ رہا ہے یہ دیکھیں کتنا سلیک اور بلکل پرفیکٹ سٹائل والا ہے بلکل یہ دیکھیں یہ نیچے اس کا جو ہے وہ برش ہے اور اوپر سے بڑے اچھے سے اس کی لائٹ وغیرہ بھی جلتی ہے تو آگے میں چل کے بتاؤں گی اور یہ 3 in 1 ہے سب سے پہلی بار تو یہ 3 in 1 ہے مطلب اس میں آپ ایک ہی بار میں آپ پوچھا بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کو کلین بھی کر سکتے ہیں اور پلس یہ ہارڈ جیسے ہمارا ہے وڈن فلور تو وڈن فلور پہ بھی چلے گا اور یہ جو ہے یہ اس میں اس کے پانی کا ہے جس میں پانی اور وہ جو میں نے آپ لوگوں کو بوٹل دکھائی تھی وہ جس میں اس کا سرف ہے سرف ہی کہہ سکتے ہیں تو وہ اس میں آپ ڈال کر کے اور پانی ڈال کر یہ اس کا نوزل ہے جو اس کو نیچے کی طرف ڈال کر کے اور پھر آپ اس کو use کر سکتے ہیں اچھا پارٹس اسیمبل کرتے کرتے بھی اتنی مزے کی باتیں ہوتی ہیں نا کہ یہ چیز کہاں جائے گی جب وہ کوئی پروڈکٹ ہے یا کوئی چیز ہے جب گھر میں نہیں آتی ہے ساروں کے اندر وہ بڑے تو بڑے بچوں کے اندر بھی ایک الگی excitement ہوتا ہے بھلے وہ ان کے کام کی چیز ہو یا نہ ہو اب husband بچارے اتنے وہ مطلب seriously وہ سارا کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ سارے حسی مزاق کر رہے ہیں تو ان کو بھی یہ feel ہو رہا کہ مطلب یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں تو اس کا کچھ بھی نہیں پتا تھا اور میرے لئے تو یہ بالکل ہی surprise تھا کیونکہ husband نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا اور انہوں نے مجھے یہی کہا کہ تم وہ جب بھی وہ صفائی کر رہی ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا نا کہ ایک دل کو خوش کرنے والی صفائی نہیں ہوتی حالانکہ ہم کر لیتے ہیں لیکن وہ چیز میں مزا نہیں آتا تو یہ چیز ہے تو بس پھر اسی کے لئے husband نے کہا کہ میں نے سوچا کہ چلو تمہارا کام بھی کم کر دیتا ہوں اور میں منگا دیتا ہوں تمہارے لئے کہ تمہیں زیادہ struggle نہ کرنا پڑے تو یہ دیکھیں یہ جو اس کا جو میں نے بتایا کہ اس میں پانی بھر کے اور اس کے ہر جس میں ایک انڈیکیٹر دیا ہوا ہے کہ آپ نے اتنا پانی بھرنا ہے اور اگر small area کے لئے ہے تو اتنا پانی بھرنا ہے اگر پورے گھر کے لئے ہے تو یہ large area ہے تو جیسے اس کے لئے formula اور water اتنا ہے یعنی یہ بہت اچھا مطلب total measurement بتایا ہوا ہے اور سارا کچھ جو ہے بہت ہی easily اور مطلب actually adjust ہو جانے والی چیز ہے یہ اب دیکھیں یہ جیسے husband اس کے اندر جو ہے وہ solution ڈال رہے ہیں یہ solution ڈال کے اور پھر اس کے اندر انہوں نے پھر پانی ڈالا تھا تو اچھا خاصا ایک جیسے ہم لوگ ferry وغیرہ use کرتے ہیں پرتند ہونے کے لئے ویسے ہی اس میں پانی وغیرہ ملا کر کے اور کافی اچھے سے انہوں نے اس کو settle down کر دیا ہوا تھا جی اب یہ دیکھیں جیسے ہم نے small area کے لئے کرنا ہے تو اب ہم نے پانی جو ہے وہ یہاں تک بھرنا ہے تاکہ وہ پانی وہ small area تک بھر جائے اور پھر اس کے بعد میں جو ہے پھر ہم cleaning جو ہے وہ start کریں گے یہ دیکھیں husband نے پھر اس کو fill up کر دیا ہوا تھا اور اس کا پھر جو ہے وہ wire جو ہے وہ اس کا نکال کر کے اور پھر یہ یعنی basically اگر میں کہوں تو یہ بہت ہی اچھا ہے میں اچھلی تھوڑے دن پہلے میں خود بھی دیکھ رہی تھی کہ مجھے چاہیے تھا ڈائسن کا یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ board کے لئے ہے اور ایک یہ مطلب یہ جو ہمارا جیسے rough board ہے تو یہ board کے لئے ہے اور ایک تھا ruck کے لئے تو ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ board پہ لگانا تھا تو پھر ہم اس کو جیسے floor پہ کرنے جا رہے تھے تو اس کا یہ جو ہے یہاں پہ آپ نے اس کو یہ stiff رہتا ہے تو اس کو آپ نے release کرنا ہوتا ہے اس کا pressure یہ دیکھیں یہ release ہو گیا اور پھر آپ نے جو ہے اس کی صفائیس طریقے سے پھر husband کرنے لگے تھے یہ دیکھیں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس میں پانی بھی آ رہا ہے اور یہ اتنے زبردست طریقے سے اس کی صفائی ہوئی تھی نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بچے آس پاس آس پاس ایسے پھر رہے تھے نا کہ ہم لوگ کو wire نکالنا ہٹانا مشکل ہو گیا اب میں تو week میں دو یا تین بار اس کو use کرتی ہوں لیکن بہت اچھی صفائی ہوتی ہے believe me ایسا لگتا ہے گھر پورا fresh ہو گیا بالکل اور deep cleaning بھی بہت اچھے سے ہوتی ہے اندرونی جگہوں پر بھی آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں مطلب جیسے bed وغیرہ ہے bed کے نیچے ہے یہ ہو تو یہ bed کے نیچے بھی چلا جاتا ہے تھوڑا سا آپ کو bed کو push کرنا پڑتا ہے اس کے لیے بس یہ ہے اور جو مطلب جیسے میں بتا رہی تھی کہ میں تھوڑے دن پہلے میں ڈائسن کا دیکھ رہی تھی ڈائسن ہے یا شاک ہے تو مجھے ڈائسن کا زیادہ لینے کا تھا لیکن حضرت نے کہا پہلے انا یہ دیکھتے ہیں یہ کیسا ہے اس کے بعد میں پھر ڈائسن کا بھی دیکھ لیں گے میں اپنے مطلب گھر کی صفائی وغیرہ جو ہے وہ پھر کٹ دیوں اور پتہ ہی ہے کہ ویکیوم کلینر میں آواز تو آنی ہے شور تو ہو نہیں ہے تو بس وہ تو ہے تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے سارا کچھ یہ دیکھیں کتنے اچھے سے وہ کلین ہو رہا ہے اور بلکل ایسا لگ رہا تھا بلکل کہ ایسا وہ دھولا منجا سا گھر نہیں ہوتا بلکل اس طریقے کا لگ رہا تھا میں نے کہا چلو اچھا ہے بلکل صحیح ٹائم پہ آیا ہوا ہے رمضان کا بھی ٹائم ہے اور بس رمضان بھی شروع ہونے والے ہیں اور بس یہ چیز جو ہے وہ کام آ جائے گی اچھا یہ دیکھیں یہ فلور پہ بھی کام آتا ہے یہ فلور پہ بھی آپ اس کو کلین کر سکتے ہیں جیسے اگر وڈن فلور ہے یا سمنٹڈ فلور ہے اس پہ بھی یہ کام چلتا ہے یہ ٹائلز پہ بھی چلتا ہے تو مطلب یہ دونوں جگہ پہ چلتا ہے اور اگر آپ کے گھر میں کارپیٹ ہے تو وہ کارپیٹ پہ بھی چلے گا مطلب کارپیٹ والا الگ آپشن ہے اور فلور کے لیے الگ آپشن ہے اس میں تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ صفائی کر رہے ہیں دیکھیں تھوڑا بہت جو ہے جیسے ہمارے یہاں کی جو کچن کی جو ہے وہ سب سے زیادہ گندی ہوتی ہے یہ طریقے سے تو مطلب سب سے زیادہ یہاں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے پیر کے دھبے سے وہ سارے ہوتے ہیں تو اس نے اس چیز کو بھی صاف کر دیا ہے تو اگر ریکمنٹ کرنا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ چیز کے لئے ریکمنٹ ضرور کروں گی کہ پروڈکٹ اگر آپ نے خریدنا ہے جو یوکے میں رہتے ہیں مجھے باہر کا انڈیا پاکستان یا بنگلہ دیش کا مجھے نہیں پتا ہے لیکن یہاں کا یوکے کا یہ بہت اچھا ہے میں یہی کہوں گی بہت اچھا ہے یہ اور مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں ایک ساٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں اس کو یوز کر کے تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ کتنے اچھے سے یہ کلین وغیرہ کر رہا ہے تو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگائیے اور اس کا نام ہے بسل بسل ویو اس کا نام ہے اور 3 in 1 مطلب ایکشن ہے اس کا اور یہ دیکھیں یہ جو لائٹ جل رہی ہے اس لئے کیونکہ وہ ہینڈل میں جو لائٹ لگی ہوئی ہے وہ ہینڈل میں جو بٹن لگی ہوئی ہے وہ بٹن جب آپ پریس کرتے ہیں تو اس میں سے پانی ریلیز ہوتا ہے تب جا کے یہ یہ لائٹ جلتی ہے تو اس کے یہ فیچرز ہیں ویکیوم کلینر اگر آپ خریدے تو ہمیشہ اس کی گیرنٹی وہ لازمی دیکھا کریں اور اس کی جو ایک ویلیو ہوتی ہے مشین کی جو ویلیو ہوتی ہے جو گیرنٹی کے طور پر ملتی ہے وارنٹی نہیں گیرنٹی جو ہے نا وہ ہمیشہ دیکھا کریں کہ کتنی ہے دیکھیں کتنا یہ کچھرا اس نے بالکل صحیح طریقے سے اس نے صاف کیا ہے اور پورا گھر جو ہے نا میں کہہ رہی ہوں نا کہ پورا گھر جو ہے وہ اتنا صاف سترا ہو گیا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی مطلب مطلب یہ پیسہ وصول آئیٹم ہے جس کا میں میں ہزبن سے یہی کہہ رہی تھی کہ میں بڑی خوش ہوئی ہوں اور سرپرائز بھی تھی کہ ہزبن نے اتنی جلدی انہوں نے آرڈر کر دیا اور یہ دیکھیں یہ اینڈ میں جو ہے یہ اس کا یہ جو اینڈ میں جو ہے یہ بیگ اس کے جو بوٹل میں جو ہے وہ یہ دیکھیں کتنا کچھرا نکلا ہے حالانکہ ہم سوچا تھا کہ گھر کتنا صاف سترا تھا لیکن یہ دیکھیں تو اسی وجہ سے ہزبن جو ہے وہ تھوڑا سا میری کھچائی بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ تم نے صفائی کی ہے اچھا یہ دیکھ لو اب تمہاری صفائی دیکھ گئی ہے یہاں سے تو یہ چیزیں یہ دیکھ لیں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کبھی اگر ہم سویپ کرتے ہیں فلور کو تو وہ چیز ہمارے مطلب کچھرے میں نہیں آتی ہے لیکن دیکھیں یہ کتنا گند اس میں ہے اور یہ بلکل بہت ہی ایزی طریقے سے یہ درٹ بیگ میں جو ہے یہ پورا کلین ہو جاتا ہے آپ اس کا پانی آپ پھیک سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اس کو اچھے سے آپ اس کو مطلب سکھا کر کے آپ اس کو دوبارہ سے پھر ری یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا میرا یہ ولوگ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو اسے لائک ضرور کریے گا نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا اپنا بھی خیال رکھیں اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں اور میرے چینل کا بھی ملتے ہیں اگلے ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیر گوڈ بائی اور تینکیو سو مچ فور وچنگ موسیقی